سادر انتہا یہ بات ست ثابت ہوتی ہے کہ بدھی اور گیان ویویک اور سمجھ بڑھتی عمر کے ساتھ ارتات پریپکتہ کے ساتھ میں آتی ہے لیکن جی روی نہیں ہے کہ سبھی میں ایسا ہی سمبھو ہو سمجھ داری کے لیے بیویک کے لیے گیان کے لیے بدھی کے لیے ہونہاری کے لیے ہمات و ساہا سدھائری اور ویرتا پراکرم پرتبھائے کوشل ایسے مہتو پر رکھنے والے بڑے بڑے گن لکشن ناگیول عمر کی پریپکتہ کے ساتھ میں آتی ہے ورن بچپن میں ہی پہلائشی بھی اور بہتی چھوٹی عمر میں ہی کئی سارے لوگوں میں بھی پھائی جاتی ہے ہماری آنکھوں نے ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے کانوں نے ایسے کئی سارے لوگوں کے اتحاسوں کو بھی سنا ہے آز ہماری دن میں ویسے ہی ایک چھوٹے وقتی کے پاس لے کر جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بھالک کے پاس جو بہت ہی کم عمر میں براکرمی ساہسی اور ویرتا کے کام کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں اپنے اوپر ور میں اس نے دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کاموں کو کروایا ہے چھوٹی سی عمر میں راستی حاصل پر جا کر کس پرکار سے اپنی آپ راجہ یوشیہ پرمشور کو انصر کرتا ہوا اور ساتھی ساتھ اپنی ساری پرجہ کو بھی پرمشور کو انصر کرنا ان کی اپاس نہ کرانے میں کس پرکار سے سفلتہ کو پرابت کرتا ہے انی دیوتوں کی اپاس نہ کرنے والے اراد نہ کرنے والے ایسے پلجہ سے کیسے پرمشور کی اپاس نہ کراتا ہے یہ سفلتہ اسے کیسی ملتی ہے ہماری دن میں ہم وہاں پا جانے سے پہلے اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں میں سمرپن کریں گے ایسے گیان سمجھ کے لیے اور ایسی ویرتا سہاز کے لیے بدھی اور بیویک کے لیے ہم سب بھی مل کر دعا کریں گے مانگنے پرمشور ہمیں دینے کی پرتیگیاں کے ہیں اور سب سے بڑھ کر کسی کو گیان کی گھمی ہو وہ پرمشور سے مانگ لیں اسے ورشن کو ہم آدھارت کرتے ہوئے پرمشور کی پرتیگیاں کو وشوانس کے رکمہ اور آمین کی ذسپکار کرتے ہوئے پرمشور کے پاس جائے کر چھوٹی سی دعا کریں گے ہم سبوں کو اپنی گیان سے سمجھ سے اور بیویک سے بھرتا ہوا ہمارے سورگیہ دیالو کرنا بھائی انگرہ کاری اور پڑیمی پتا پرمشور ہم پھر سے ایک بار آپ کی دخائی دیتے ہوئے ستگان کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین و نمر کرتے ہیں دیا بسندر سے سمجھ کے لئے پرمشور شکریہ دا کرتے ہیں آدمان سمان کے ساتھ پرمشور ہمارے سارے پریجنوں کو بھی آپ کی دشتی میں لے کر آتے ہیں اور ان کی ساری عبشکتوں کو سبرگی بھنداروں کو کھول کر ان تک و اچھانے کے لئے سارے دکھوں کو دردوں کو پرمشور کسٹوں کو مصیبتوں کو روگوں کو پیڑاؤں کو بھی پربجی اپنے دائیں نحا پربجی ان تک پہنچاتے ہوئے چھٹکارہ اور چنگائی کے ساتھ پونس وکندردہ پرمشور ریپردان کرتے ہوئے جیون کا سکھ اور آند پرمشور انہیں دینے کے لئے دعا کرتے ہیں وچنوں کے مادن سے پتا ہم سے باتیں کرتے رہیے اپنے ساری مہمہ آدھر سمان آپ بھی پرابت کرتے رہیے دعاوں کو سن کر پتا پرمشور دیوترن کے لئے آپ کو دھنیواد کرتے ہوئے ہمارے ادھر کرتا ہمارے پربیشو مسیح کے نام سے اسپرادن کو مانگتا ہے سن اور قبل کر پتا آمین 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 آدھر اتنی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہمارے سارے پریشو رتاؤں کو پرمشور کے پریبکت گنوں کو پربیشو مسیح کے نام میں پیار بارہ جی مسیح کی سپر باتم اور سبودین کہتے ہوئے ہم سب کا منپسد دھیان کے اندر آدھیات میں جیون کی دینی کھوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہمارے دن ادھیانس کی دوسری گرن چونتیس مدھیائے میں چل رہی ہے ہے اس کا پہلا وہ چند سے پھرتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے جب یوشیہ راج کرنے لگا تو وہ آٹھ ورش کا تھا اور یرشلیم میں اکتیس ورش سے گراج کرتا رہا اس نے وہ کیا جو یہوا کی برسٹی میں ٹھیک ہے اور جن مارگوں پر اس کا مول پرش داوت چلتا رہا انہیں پر وہ بھی چلا کرتا تھا اور اس سے نہ تاہینی اور مڑا اور نہ بھائے اور وہ لڑکا ہی تھا اور تات اس کو گھدی پر بیٹے آٹھ ورش پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے مول پرش داوت کی پرمیش پر کی کھوچ کرنے لگا اور باروی ورش میں وہ اونچے ستانوں اور اشیرانام موردوں کو اور خودی اور ڈلائیوی موردوں کو دوڑ کر کے یہودہ اور یرشلیم کو شد کرنے لگا اور بالدیوتوں کی ویدیوں کو اس کی سامنے توڑ ڈالی رہی اور سوری کی پرتمائے جو ان کے پر اونچے پر تھی اس نے کٹ ڈالی اور اشیرانام اور خودی اور ڈلائیوی موردوں کو اس نے توڑ کر پیچ ڈالا اور ان کی بکنی ان لوگوں کی خبروں پر چترہ دی جو ان کو بلی چڑھاتے تھے اور بوجاریوں کی ہڈیا اس نے انہی کی ویدیوں پر چلائی یو اس نے یہودہ اور یرشلیم کو شد کیا پھر منشے اپرائیم اور شیمون کے ورن نبتاری درکین لگروں کے کھنڈروں میں اس نے ویدیوں کو توڑ ڈالا اور اشیرانام اور خودی موردوں کو پیس کر بکنی کر ڈالا اور اسرائیل کے سارے دیس کی سوری کی سوی پرتیماؤں کو کٹ کر یرشلیم کو لوٹ آیا پھر اپنے راج کے اٹھاروے وش میں جو ودیش اور بھون دونوں کو شد کر چکا تو اس نے اصلیہ کی پتر شاپان اور نگر کے حاکین ماسویا اور یواج کی پتر اتحاس کے لے کہا کر یوہا کو اپنے پرمشور یہوا کے بھون کی مرمت کرنے کے لئے بیج دیا سو انہوں نے ہل کیا مہایا جا کے پاس جا کر جو روپیہ پرمشور کے بھون میں لائے گیا تھا ارتات جلیبی دربانوں نے منشیوں اپرائیمیوں اور سبچے ہوئے اسرائیلیوں سے اور سب یہودیوں اور بنیامینیوں سے اور یرشلیم کی نوازیوں کے ہاتھ سر لے کر اکٹھا کیا تھا اس کو سوم دیا ارتات انہوں نے اسے ان کام کرنے والوں کے ہاتھ سوم دیا جو یہوا کے بھون کے کام پر مکھیے تھے اور یہوا کے بھون کے کام کرنے والوں نے اسے بھون میں جو کچھ ٹوٹا خوٹا تھا اس کی مرمت کرنے میں لگایا ارتات انہوں نے اسے بڑیوں اور راجمسریوں کو دیا کہ وہ گڑے ہوئے پتھ اور جوڑوں کے لیے لکڑی مولے اور ان گھروں کو پھاٹے جو یہودہ کے راجہوں نے ناش کر دیئے تھے اور وہ منشی سچائی سے کام کرتے تھے اور ان کی عدیقاری مراریہ یحت اور عبدیہ لیویہ اور کہاتی زکریہ اور مشلہ کام چلانے والے اور گانے بجانے کا بھیج ست جاننے والے لیوی بھی تھے پھر وہ بوجیوں کی عدیقاری تھے اور بھانتی بھانتی کی سیوکائی اور کام چلانے والے تھے اور کچھ لیویہ منشی ستھار اور دربان تھے جب وہ اس روپیہ کو جو یہودہ کے بھون میں پہنچا گیا تھا نکال رہے تھے تبیل کی آیاج کو موسیٰ کے دوارہ دی ہوئی یہودہ کی ویبستہ کی بستک مل لئی تبیل کیا نے شاپان منتری سے کہا مجھے یہودہ کے بھون میں ویبستہ کی بستک ملی ہے تب ہلکیہ نے شاپان کو وہ بستک دی تب شاپان اس بستک کو راجہ کے پاس لے گیا اور وہ سندیش دیا کہ جو جو کام تیرے کرمچاریوں کو سوم پھا گیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں اور جو روپیہ یہودہ کے بھون میں ملا اس کو انہوں نے انڈھل کر مکھیوں اور کاریگروں کے ہاتھ میں سوم دیا ہے پھر شاپان منتر نے راجہ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہلکیہ یاجک نے مجھے ایک بستک دی ہے تب شاپان نے اس میں سے راجہ کو پڑھ کر سنایا ویبستہ کے ویباتی سن کر راجہ نے اپنے بستر فارے پھر راجہ نے ہلکیہ شاپان کی پتر احیقام مکہ کی پتر عبدون شاپان منتری اور آسائیہ نام اپنے کرمچاریوں کو آ گیا دی کہ تم جا کر میری اور سے اور اسرائر اور یہودہ میں رہنے والوں کی اور سے اس پائیوے بستک کی وجنہ کی ویشہ یہوا سے پوچھو کیونکہ یہوا کی بڑی جلجلہ ہر ہم پر اس لئے بڑکی ہے کہ ہماری پرکھاؤں نے یہوا کا وجن نہیں مانا اور اس پستک میں لکھی ہوئی سباگیاں کا پالن نہیں کیا تب ہلکیہ نے راجہ کے اور اور دو تصمیت خلدان ابیوں کی پاس جا کر اس سے اسی بات کی انصار باتے کی وہ دو شلوم کی ستری تھی جو توقت کا پتر اور حسرہ کا پوتا اور وسترالہ کا رکھوالہ تھا اور وہ ستری یرشلیم کی نائے ٹولوں میں رہتی تھی اس نے ان سے کہا اسرال کے پرمشور یہوایوں کہتا ہے کہ جس پرشنے تم کو میرے پاس بھیجا اس سے یہ کہو یہوایوں کہتا ہے کہ سن میں اس دار اور اس کے نوازیوں پر بھی پتی ڈال کر یہودہ کے راجوں کے سامنے جو پستک پڑی گئی اس میں جتنے شام لکھے ہیں ان سبوں کو پورا کروں گا ان لوگوں نے مجھے تیاد کر پرائے دیوتاؤں کیلئے دھوپ چلایا ہے اور اپنی بنائی ہوئی سوستوں کی دوارہ مجھے ریس دلائی ہے اس کارم میرے جل جل ہڑ اسطان پر بھڑ کھٹی ہے اور شانت نہ ہوگی پرند یہودہ کا راجہ جس نے تمہیں یہوا کی پوچھنے کو ویس دیا ہے اس سے تم یوں کہو کہ اسرال کے پرمشور یہوایوں کہتا ہے کہ اس لئے کتوے باتیں سن کر دین ہوا اور پرمشور کے سامنے اپنا سر نہ وایا اور اس کی باتیں سن کر جو اس نے اسطان اور اس کی نوازیوں کی ویرد کہی تُو نے میرے سامنے اپنے سیم نوایا اور وسترفار کر میرے سامنے رویا ہے اس کارم میں نے تیری سنی ہے یہوا کی یہی وانی ہے سن میں تجھے تیرے پرکھاؤں کی سنگ ایسے بلاؤں گا کہ تُو شانتی سے اپنے قبر کو پہنچ جائے جائے گا اور جو بات تھی میں اسطان پر اور اس کی نوازیوں پر ڈھاننا چاہتا ہوں اس میں سے تجھے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی دیکھنا نہ پڑے گا تب ان لوگوں نے لوٹ کر راجہ کو یہی سندیش دیا تب راجہ نے یہودہ اور یرشلیم کے سپرنیوں کو اکٹا ہونے کو بھلوا بھیجا اور راجہ کے بعد سب لوگوں اور یرشلیم کے سب نوازیوں اور یاجکوں اور لیویوں ورن چھوٹے بڑے ساری پراجہ کی لوگوں کو سنگ لے کر یہوا کے بھون کو گیا تا اس نے جو آجہ کی پستک یہوا کے بھون میں اس کو ملے تھی اس کی ساری باتیں ان کو پڑھ کر سنائیں تب راجہ نے اپنے ستان پر کھڑا ہو کر یہوا سے اس آنشے کی واجہ بان دیئے کہ میں یہوا کی پیچھے پیچھے چلوں گا اور اپنے پورن مان اور اپنے پورن جیو سے اس کی آگیا چیتونیوں اور ویدیوں کا پالن کروں گا اور اس واجہ کی باتوں کو جو اس پستک میں لکھی ہیں پوری کروں گا اور اس نے ان سبوں سے جو یرشلیم میں اور بنیامین میں تھے ویسے ہی واجہ باند آئی اور یرشلیم کے نواز سے پرمشور جو ان کی پیتروں کا پرمشور تھا ان کے واجہ کے انصار کرنے لگے اور یوشیہ نے اسرائیل کی سب دیشوں میں سے سب گینہ وستوں کو دور کر کے جتنے اسرائیل میں ملے ان سب ان سے اپاس نہ کرائی ارتاد ان کے پرمشور یہوا کی اپاس نہ کرائی اور اس کے جیون بر انہوں نے اپنے پوروجوں کی پرمشور یہوا کی پیچھے چلنا نہ چھوڑا ادھیاس کا دوسرا گران چونتیس ودیائی کا پہلا وچن سلے کر اندی وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے ہماری سپٹن میں ہم یوشیہ راجہ کو دیکھتے ہیں جو بالک تھا آٹھ ورش کا تھا یرشلیم اس نے پورنے اکتیس ورش دک رانچ کیا ارتاد آٹ ورش اور اکتیس ورش ملائے تو 45 ورشوں تک ہی اس کی جیون ہوتی ہیں بہت ایک امور میں راسی آسل بناتے ہیں اور اس کے بعد کم عمر میں ہی اس سنسار کو بھی چھوڑ کر چڑے جاتے ہیں لیکن سنسار کو چھوڑ کر جانے سے پہلے اور مشور کی پرتگیاں ان کی پر اس پرکار سے تھی کہ درشانتی سے اپنے پورکاؤں کے ساتھ جا کر ملے گا کیونکہ تنیا وہ سارا کام کیا ہے جو میری درستی میں ٹھیک ہے اور صحیح ہے آرام کی بھومکہ کی شب دھومیں جس طرح سے کہا گیا ہے سمجھ اور گیان کے لیے بدھی اور بیویک کے لیے ساہس پراکرم اور ویرتہ کے لیے بڑی عمر کی عوشتہ تو نہیں ہے ورنے ساری چیزیں بچپن میں ہی چھوٹے اور میں ہی پائیں جا سکتے ہیں پرمشور کی گیان کو پرابط کیا ہوا سمجھ کو پرابط کیا ہوا یوشیہ پرمشور کی آدمہ کی انصار کس پرکار سے کاریوں کو کرتا ہے ہم ان کی جیونکال کو دیکھتے ہیں یوشیہ پرمشور کی ویوستہ کو پانے سے پہلے ہی جو ویوستہ کی باتیں اس کی پوربجوں نے اسے سکھائی تھی دکھائی تھی انہی سارے باتوں کی انصار چلتا ہوا پرمشور کی بھوان جو لگ بک انڈر کی استطیق میں تھی اسے بناتا ہوا مرمت کرتا ہوا راجہ یوشیہ لگ بک چار ورش پتا دیتا ہے اس کے بعد بارہ ورش میں اس نے انچستانوں اور اشرنا مورتوں کو اور خدیو بھی ڈلائیوی مورتوں کو اور یہودہ اور یرشلے میں جتنے بھی سوری کی دیوتائیں ہیں ان کی ساری پرتیمائیں ہیں ان سبوں کو بھی توڑ کر کٹ کر انہیں پیس کر ان کے بکنی ان لوگوں کے قبروں پر چترا دیا جو ان کو بلی چڑھائے کرتے تھے اور پوجھاریوں کے ہڈیوں اس نے انہی کی ویدیوں پر جلائی تھی اس طرح سے اس نے یوخدا اور یرشلیم کو شد کیا پھر اس کے بعد منشے اپراین پاشیمنگ کے ورن نبتالیدک کے نروں کے کھنہوروں میں اس نے ویدیوں کو توڑ ڈالا پھر اپنے راج کے اٹھابے ورش میں جوہ دیش اور بھون دونوں کو شد کر چکا تب اس نے اسلیا کی پتر شاپان اور نگر کی حاکم ماسیا اور یہواج کی پتر اتحاس کے لے کھا کر یوہا کو اپنے پرمشور یوہا کی بھون کو مرمت کرانے کے لئے بھیجا اس پرکار پرمشور کی بھون کی مرمت کرتے ہوئے ماہیاجہ کھلکیا کو پرمشور کی بھوستہ کی پستہ کسی بھون میں ملی جسے اس نے منتری شاپان کے ہاتھ سوپ دیا اور منتری شاپان راجہ کے پاس جا کر وہ سارے کاموں کا لکھا دیتا ہے جسے راجہ نے یاجکوں منتریوں اور ادھکاروں کو سوپا تھا پرمشور کی بھون کی کام کہاں تب پہنچ چکے ہیں اور کیسے ہیں ان سبی کا لکھا دینے کے بعد شاپان منتری نے راجہ کو بتائی ہونے بھوستہ کی پستک ملی ہے تب اسے جو پڑھ کر سنا گیا تھا راجہ نے اپنے بھوستر فار کر پرمشور کے سامنے اپنے سر نہ وایا اس کے بعد راجہ نے انہا گیا دی کہ تم جا کر میری اور سے اور اسرائیل اور یودہ میں رہنے والے سب ہی کی اور سے اس پائیو پستک کی وجنوں کے وشے یہ ہوا سے پوچھو کیونکہ یہ ہوا کی بڑی ہی جل جلات ہم پر اس لئے بھڑ گی ہے کہ ہمارے پرکھاؤں نے یہ ہوا کا وجن نہیں مانا اور اس پستک میں لکھے ہوئے سباگیوں کا پھال نہیں کیا تب علیکیہ نے راجہ کے اور مطلب سمیت خلدہ نبی کے پاس جا کر جب اس سے اسی بات کی وشے میں چرچا کی تو اس نے کہا پرمشور کی یہ بانی ہے جو جا کر تم راجہ کو سناو کہ اس کی جل جلہ ہڑ اسرائل اور یودہ کی اور بھڑ کی ہوئی ہے لیکن کیونکہ راجہ نے ان باتوں کو سن کر اپنے وستر فارق پرمشور کے سامنے اپنا سر نہ وایا اس لئے پرمشور اسی یوں کہتا ہے پرمشور کے آگے نامانے پر اس میں جو شعب کی باتیں لکھی گئیں ہیں ان سارے باتوں میں سے کسی کو بھی تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی ورن تو شانتی سے اپنے پھرکاؤں کے سامنے جا کر ملے گا ان سارے باتوں کو سننے کے بعد راجہ یوشیہ ساری پریجہ کو اکٹھا کر کے مندر میں بلوا بیستے ہیں اور ساتھ سا پرمشور کے سامنے وانچہ بندواتے ہیں اور سبھی لوگ نے وانچہ باندھ کر پرمشور کے ساتھ چلنے کا اپنی پرتیگیا پرمشور کے سامنے اسے مندر میں کیا ہے اور اتنا ہی نہیں جب تک راجہ جیب تھا تو تک ان میں سے وہ بھی پرمشور کی باتوں کو ماننے میں نہ تو دائیں گے ہیں نہ تو بائیں گے ہیں منشہ کے وشے میں لکھا ہوا ہے اپنے بول پورش دعوت کی سمان پرمشور کی کھوچ کیا کرتا ہوا نہ دائیں نہ بائیں موننے والا پرمشور کا بھگت ہیں وچن سنگے پریجنو پرمشور کی اسی پرکار کی ویبستہ کی باتیں آپ کے کانوں میں نیرنتر گوستے رہے پرمشور آپ کو ابھی اپنی اور آکھ شک کر کے اسرائیلی کے ساتھ میں جیسے کیا ہیں یعویدین کے ساتھ میں جیسے کیا ہیں آپ کو بھی عمر بر کرونا اور بلائی کے ساتھ میں چلانے کے لئے پرمشور اپنے پریم کے ساتھ ایک اور بار آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس لئے پریم کی عبانی پر پرمشور نے آپ کے پاس پہنچ رہا ہی ہیں سروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی سی پراتھ نہ کریں گے اب آرمن کے ساتھ میں فرصیبہ پروبجی کرتاد ہو کر ان سارے شبدوں کے لئے آپ کی وہنی کے لئے پروبجی دھنیواد کرتے ہیں اس سروں کو چکاتے ہیں پروبوں دنوں نمر ہو جاتے ہیں ہم پربندرشو جو آپ نے پریم کو پرکٹ کیا ہے اسے پروبجی سوکار کرتے ہیں اس کے لئے پروبجی اپنے آپ کو پروبجی پوری طرح سے آپ ہی کیا تمہیں سمانن کرتے ہیں ہم پربندرشو کرن اور بھلائی کے ساتھ میں ہمیں چلانے کے لئے اور پروبیشی مسیح کے بادروں کی آگمن کے سمیتر کے لئے سبوں کو سنبھالے رکھنے کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہمارے ملے سے پہلے پروبیشی مسیح کے بادروں کی آگمن سمبھو ہوگی تو سمرگ لوگ میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں پرادنائے سنکر پتہ اپنے دیو طرح کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا ہمارے پروبیشی مسیح کے نام سے سپرادتا کو بانت بہت ہے سنو اور قبل کر پتا آمین 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 عبد راتمہ کا بشیخ سے پرمشور آپ کو پور نہ کرے وشیس وردانوں کے ساتھ میں پرمشور وشیس ساز اور حمد کے کاریو کو کرنے کے لیے وشیس عبد شیخ بھی ہمیشہ آپ کی پرن ڈیلتے رہیں ہماری سی دور کامنا کے ساتھ آس کے دیانش کئی پر سمابت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کھوراک کھل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you